ان کے گھروں کو تو نہیں توڑا گیا ان پر تو بلڈو جن نہیں چلے گیا باقی ایک جاتی کو ایک ویسیس برگ کو یا ایک سمدھائی ویسیس کو ٹارگٹ کر کے یہ مافیا راز ختم ہو رہا ہے کہ مافیا راج جو پیدا کیا جا رہا ہے یوپی میں دیکھا جائے تو آج راج نیتی ختم ہو گئی لیے سماج نیتی ختم ہوئی ہے ہم بیڑھ کر مومنٹ یہاں دکھتی نہیں اس کے لئے پھر سے ہم کھڑا کرنے کا پرائیس ہم لوگ اس یوپی میں کرنے جا رہے ہیں شکشہ کے سوائے دوسرا مارگ ہمارے پاس نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ دیش میں سے وشمتہ نکل جائے مہرٹ میں آج راشتریہ بہت دماغ سمیلن ہونے جا رہا ہے مہرٹ میں ستر سال پہلے نائنٹین ففٹی تھری میں ڈاکٹر بابا صاحب امبیڑ کر آئے تھے اور انہوں نے یہاں کے جنتے کو سمبودھن کیا ہے اس کے ستر سال ہونے جا رہا ہے اس کے لئے بھارتی ہے بہت دماغ سباہ منتے سمیت رتنا اور کئی آرگنائزیشن سمتہ سینک دل کئی یہاں کے آرگنائزیشنز مہار اتر پدیش پچھم کے اس میں جوائنڈ ہوئے ہیں امبیڑ کر سینہ ہے اس میں ایک چالیس آرگنائزیشنز ہے جو دھمہ پر کام کرتے ہیں بابا صاحب کی دھمہ نیتی پر بھگوان گوتم بودھ کی دھمہ پر جو لوگوں کے سامنے یہ دھمہ بتاتے ہیں جو شہدود کا شہدود ٹرائپ ہے ونچس سماج کے وہ بھی سی سماج کے لوگ ہیں اور اتر پردیش نے یہ ہم لوگ نے مہاراستہ سے شروعات کی پچھلے تین مہینے سے بھارتی ہے بہت دھمہ سبے کے مہا سمبیلن ہم لوگ نے مہاراستہ میں پاس جگہ ارگنائز کر دیے اور اسے پتا چلا کی لوگ آپ دھمہ کے کارکرم کو زیادہ آرین لگے ہیں لاکھوں کی سنکھے سے بعد میں ہم کرناٹک میں گئے بھارتی ہے بہت دھمہ سبے کے بینر کے نیچے کرناٹک میں مہیسور میں بینگلور میں اور آنے والے سنڈے میں منڈیا میں ایک پروگرام ہوگا اسی پرکار کا دھمہ پنتشیل بھگوان گوتم بودھ بابا صاحب کو لے کے ہم لوگ یہ دھارمک میں آوے لگانی جا رہے ہیں اور یہی پریاس آج میرٹ میں ہو رہا ہے میرٹ میں بابا صاحب ستر سال پہلے آئے تھے وہ دھیان میں رکھتے ہوئے اس کو ڈیوائیول سمرن کرتے ہوئے یہ پروگرام کیا ہے اس راشتیہ سنڈلن کے مادیم سے ہمیں آگے کیا کرنا ہے ہمیں شکشہ پر کتنی بھر دینا ہے ہمیں سماج نیتی کئی سی کرنی ہے آنے والے سمائی میں راج نیتی کئی سی کرنی ہے جو بابا صاحب نے دیا ہوا راستہ ہے اس پر ہمیں کیسا چلنا ہے زیادہ سے زیادہ آنے والے سمائی میں راج نیتی میں ہماری حصے داری کیا ہوگی سکشن اور ایجوگیشن کے مادیم میں سرکار نے جو کھٹھنائی یا یا یو پی میں کھڑی کی ہے اس پر ہم لوگ بیعث کریں گے اور یہاں کے لوگوں کو جو ونچس سماج کے لوگوں کو ہے شیڈل کا شیڈل ٹرائب کے لوگوں کو ہے کہ بھائی شکشہ کے سوائے دوسرا مارگہ ہمارے پاس نہیں ہے شکشہ سے ہی ہمارا سماج آگے بڑھ سکتا ہے یہ ہم لوگ سندیج دینے کا کام اس مہا سنبیلن سے ہم لوگ آج میرٹ میں کرنی جا رہے ہیں اس طریقے کے سنبیلن آنے والے سمائی میں ہم لوگ یو پی کے ڈسٹرک میں چھے ڈسٹرک میں ہم لوگ لگانے کی کوشش کریں گے اور سماج کو جاگرود کریں گے کہ بھائی ہمیں کس طریقے سے جانا ہے یو پی میں دیکھا جائے تو آج راج نیتی ختم ہو گئی لیے سماج نیتی ختم ہوئی ہے ام بیڑ کر مومنٹ یہاں دکھتی نہیں اس کے لیے پھر سے ہم کھڑا کرنے کا پرائیس ہم لوگ اس یو پی میں کرنے جا رہے ہیں اور مزہ آشہ ہے کہ اس مہا سنبیلن میرت سے وہ میسج پورے یو پی میں جائے گے نہیں آنے والے سمائے میں ہم لوگ پاچھے ایسے مہا سنبیلن سماج کے کریں گے یہ کرتے ہوئے ہمیں کسی کی علوچانہ نہیں کرنا چاہتے ہے لیکن بابا صاحب کے اور مہا پرشو بہو جن سماج کے مہا پرشو کی جو سندیش ہے ان کی جو شکون ہے انہیں دیا ہوگا جو وہ ہم لوگ سماج کے آگنے والے سمائے میں لائیں گے اور مانوتہ کا سندیش دینے کا ہم لوگ پریاز کرنے والے ہیں مانوتہ سے میں اس دیش میں سمتہ لانیں گے بھائیچارہ لائیں گے کرونا لائیں گے ستنترہ لائیں گے اس جو پرنسپل بابا صاحب نے سویدان میں لکھی ہوئی ہے وہ اس سماج کے لوگوں کے سامنے رکھیں گے ہم چاہتے ہیں کہ دیش میں سے وشمتہ نکل جائے اور سمانتے کا اس دیش پھر سے اتنا دھمہ کے مارگب سے چلے یہ ہمارا پریاز ہے جائے بھی جائے سویدان جائے بھار پہلے جو مافیا بہت تھے ابھی جو مافیا قتم ہو گیا مافیا کا مطلب صرف مسلمان نہیں ہوتا ہے باقی جو چالیس لیسٹ ہے جو سوان بھرگ کے لوگ جو مافیا ہیں ان کے گھروں کو نہیں توڑا گیا ان پر بھردو جن نہیں چلائے گیا باقی ایک جاتی کو ایک ویسیس بھرگ کو یا ایک سمدائی اس کو ٹارگٹ کر کے یہ مافیا راج جو پیدا کیا جارہ ہے لوگ کا تنتر ہے کسی نیالے سے آدیش ہے کسی مکان توڑنے کا سپریم کورٹ ہائی کورٹ ججمن سے ایک سو سو مکان بھی ہوگا تو توڑ نہیں سکتے اس نیالے کا پرمیشن چاہیے پولیس کا پرمیشن کسی کو بھی صرف ایک شرط ہے دوسمن کا کوئی assets کہتے ہیں انمی state ہے تو اس کو possession میں لے سکتے ہیں آپ کو توڑنے کا نیستہ نابود کرنے کا جیئے کسی پولیس افسر کو کسی آئی پیس پیس کسی کسی بھی افسر کو پاور نہیں ہے اس کے لئے جب اس کو سیل کر لیں گے اس کو روک لیں گے رکھ رہیں گے کو ڈیس ہوگا تو ڈیمائز کر سکتا ایسا نہیں سکتے کہ ہم انس ناراض ہم توڑ دیں گے اور دوسری بات کہتے ہیں کہ کارکوریشن سے منصفل پنچاتوں سے ہم نے پرمیشن نہیں لیا کسی مکان مانے جتنی بھی پرانے شہر ہیں نقصے پر بنا ہی نہیں سکتے پرمیشن سے بنا ہوا ہے سکتے بچا رہے ہر گلی کوچے میں مندر بن سب illegal ہیں سرکار جمین پر اس کو نہیں تو ڑ ہر گلی میں ہر جگہ پر سر بکاری دفتر میں ہر office میں مندر بن بین illegal بین trust کبھی trust بھی نہیں ہے اس کو نہیں توڑا یہ سوچی غلط ہے یہ سمجھان کے خلاف ہے یہ راستی جو سماج ہے اس کے خلاف ہے بھارتی جو سنسکرط ہے اس کے خلاف ہے پورا سمجھ جو راست بن نرمان کرنا ہے یہ خندی تراز کنرمان نہیں کرنا ہے ایک خندی تراز کنرمان ہمارے دیش بنا ہوا کرتا تھا آج تراز ٹکڑے ہو چکے ہیں پاکستان تو بہت بات بائی پڑکٹ ہے اس کے پہلے 12 راج دیش ہوا کرتے بھگداد سے لے کر جتنے لسٹ گنی آپ جو نیپال میامار بھوٹان بنگلہ دیش مالدی سری لنکا یہ سب ہمارے دیش پارٹ دیش کیوں ٹوٹ گئے صرف ایک برگ جو اپنا سانسکرٹی بچے ستھاپیت کرنا چاہتا ہے وہ اپنا کلچر ہیجیمنی ستھاپیت کرنا چاہتا جس کے ویجے سے ہمارا دیش کھنڈی نوت جاتا جا رہا ہے پیچھلے 1700 سالوں سے لگاتا اور دیش بھی گلاو سترسو سالوں تک صرف جای سوچ اور سانسکرٹی بچے